آج ہم آپ کو بدھ کے جیون کال کی ایک گھٹنا سناتے ہیں جس سے ہر منوشی اپنے جیون کی صحیح راہ چن سکنے کی صحیح خاصل کر سکتا ہے تو آئیے یہ کہانی کیا کہتی ہے جانتے ہیں وکلی نام کا ایک ودوان اپاسک بھگوان بدھ کے آشرم میں ان سے شکشا تتھا دکشا پراب کرنے کے اوتیش سے ان کی شرن میں جاتا ہے مہاپروشوں کے بتیس لکشنوں سے پریپون تتھا بودھ کے سندر تیجسوی شریر نے ان کے پرابہوشالی اور جسوی ویکتتو نے اس بھاوک اپاسک کو سہج ہی آکرشت کر لیا ان بھگوان انگیرت کے انگ انگ سے جو پرابہ رشمیاں پرسفوٹیت ہو رہی تھی جس سے وکلی بھاوہ ویبھوٹ ہو تھا بھگوان بدھ کے اندر سے امرنے والی اب ریمیتی میتری اور کرونا ترنگو کا ایسا گہرا پرابہ ہوا کہ وکلی نے چاہا کہ وہاں بھگوان بدھ کے اس انوپم روپ راشی کا ہی ترشن کرتا رہے وہاں گھر سے بے گھر ہو گیا داڑی موچ منڈوا دی بھکشو سنگ میں سملت ہو گیا کے والی سلیے کہ اسے بھگوان بدھ کا ساندھی سکھ ادھک سے ادھک پراب دھو سکے اب وہاں بھکتی کے آویش میں رس لولو بھورے کی طرح بھگوان بدھ کے چاروں اور بس منڈرانے لگا نہ اسے شیل کا دھیان نہ ہی سمادی دوارہ چت ایک آگرد کا ابھیہ سوہمیشہ کرتا تھا اور نہ ہی وپشیانہ دوارہ پرگیا جاگرد کرنے کا کوئی پریاز کرتا تھا بس جب دیکھو تب بھگوان بدھ کے سامنے بیٹھ کر ان کے پرابہ منڈت چہرے کو اپلپ نیہارتا رہتا تھا پھر جب کرونا مائے بھگوان تدھا گد بدھ نے دیکھا کہ یہ نیا بھکشو میری بھکتی بھاویش میں اتنا آندہ ہو گیا ہے کہ دھرم کا ستھے سوروپ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے تب انہوں نے اسے فٹکارتے ہوئے کہا ہے بھولے بھکشو میرے اس شریر کو پاگلوں کی طرح کیا دیکھتا ہے میرے اس روپ میں اس کایا میں کیا رکھا ہے میری یہ کیا بھی بھیتر سے اتنی ہی گندی ہے جتنی کی کسی بھی انی کی کایا یدی مجھے دیکھنا ہی ہے تو میرے بھیتر سمائے ہوئے دھرم کو دیکھ جو دھرم کو دیکھتا ہے وہی میرے سچے سوروپ کو دیکھتا ہے وہی ستھے دھرم کو دیکھتا ہے برہم شریر کو نہیں مہا کرونامائے بدھ کی اس دھرم پٹکار سے اندھبھکت کے بھاویش میں ڈوبے ہوئے وکلی بھکشو کے پرگیاش چکشو کھولے اسے بھگوان بدھ کی یہ بات سمجھ میں آگئی کہ وہ وسست تہا دھرم کی مورتی سوروپ ہی تو ہیں اتہا ان کا درشن یدی کائی درشن تک کی سیمیت رہا تو یہ سہچ پاگلپن ہی ہوا ان کے درشن میں تو ستھے اور دھرم کا درشن ہونا ہی چاہیے یہ بات سرج میں آتے ہی وکلی پر چھایا ہوا بھکتی بھاویش کا اندھکار دور ہوا تتھا ستھے دھرم کے آلوک سے وہ پرکاشت ہوا اس نے بھگوان بدھ سے وپشنیا سادنہ کا کرم ستھان سکھا اور انتر مخی ہونے کی سرلویدی سکھی تتھا اپنے جیون کا کلیان کیا وہ سچا سادق بنا نروان کا ساکشتکار کا کرتیا ہوا